جو واقعات میں آگے چل کر بتانے والا ہوں انہیں کبھی بھی آپ سچ تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ میں تو خود سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ کیا یہ واقعی سچ تھا ہاں یہ حقیقت تھی خوفناک حقیقت ایسی حقیقت جسے سوچ کر جسم کا روان روان لرز اٹھتا ہے ایک طرف تو لوگوں سے کم ملنا اور دوسرے دل کی حد سے زیادہ نرمی یہی وجوہات تھیں جو مجھے جانوروں سے محبت کرنے پر مجبور کرتیں والدین نے اس شوق کو دیکھا اور بہت سے جانور مجھے مل گئے جن لوگوں کو اس جس کا تجربہ ہے وہ جانتے ہیں کہ پالتو جانور سے کس قدر شدید محبت ہو جاتی ہے اور پھر جب انسانوں کی بے وفائی اور دوری کا احساس ہو تو جانوروں کی محبت میں ان کے اچھے طرز عمل سے مزید اضافہ ہو جاتا ہے میری کم عمری میں شادی ہو گئی بیوی اچھی عادت کی تھی لہٰذا اس نے بھی اس شوق کو تقویت دی اور خرگوش بندر کتہ انواو اقسام کے پرندے میرے پاس تھے اور ایک بڑی جسامت کی بلی بھی جس کا نام تھا پلوٹو اگرچہ اس کا رنگ کالا تھا مگر حسین لگتی تھی اور اس کی خاص بات تھی اس کا شاندار ذہن اس کی اکلمندی دیکھ کر میری بیوی بعض اوقات کہہ اٹھتی کہ اس نے سنا ہے کہ کالی بلیاں کوئی خراب مخلوق ہوتی ہیں جو اپنا روپ تبدیل کر کے کالی بلی کے بھیس میں آ جاتی ہیں خیر یہ بات تو اس وقت سنجیدگی سے نہیں کی جاتی تھی مگر اب وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں وقت گزرتا رہا اور میں شراب نوشی کی عادت کا شکار ہو گیا پھر بعد بعد پر لوگوں سے لڑائی کرنے لگا غصہ چرچڑاپن شدید قسم کا میرے اوپر غالی آنے لگا وقت گزرتا رہا اور میں شراب نوشی کی عادت کا شکار ہو گیا پھر بعد بعد پر لوگوں سے لڑائی کرنے لگا غصہ چرچڑاپن شدید قسم کا میرے اوپر غالی آنے لگا کبھی بیوی سے بزبانی کرتا تو کبھی جانوروں پر غصہ اتارتا پہلے پہل تو بلی میرے چرچڑے پن سے محفوظ رہی مگر پھر وہ بھی جو اب بڑا پے کی عمر کو پہنچ رہی تھی میرے غصے کا نشانہ بننے لگی شراب کے نشے میں ایک رات کو گھر واپسی ہوئی اور دیکھا کہ بلی قریب آنے سے کترا رہی ہے میں نے زبردستی اسے کابو کیا تو اس نے اپنے دانتوں سے میرے ہاتھ کو زخمی کر دیا پھر نہ جانے کیا ہوا کہ میں اپنے ہواسوں میں نہ رہا جیب سے چاکو نکالا اور غصے کی حالت میں وہ کام کیا جس سے نہ صرف میں شرمسار ہوتا ہوں بلکہ روح کام پڑتی ہے میں نے بلی کی ایک آنکھ نکال باہر کی آج اس کام کا سوچ کر ہی میں لرز اٹھتا ہوں دوسرے دن اٹھنے پر نشاہ کم ہو چکا تھا تو رات کے واقعے کا سوچ کر پریشانی ہوئی اور اس سوچ کو بھلانے کے لیے پھر شراب پی درد اور تکلیف تو ختم ہو گئی مگر بلی کی آنکھ میں مستقل گھڑا رہ گیا اور میری خراب حرکت کی وجہ سے وہ گھر میں تو رہی مگر اب میرے قریب آنے سے کترا تھی کسی چیز پر اڑ جانے کا رویہ ابتدا سے ہی انسان کے ساتھ رہا ہے چنانچہ پہلے اس بلی سے جو مجھ سے دور رہنے لگی تھی مجھے ہمدردی ہوئی مگر پھر غصے اور زد نے اس ہمدردی کی جگہ لے لی آپ ہوں یا میں سب جانتے ہیں کہ ہم ایسے کام کر گزرتے ہیں جو منع کیے گئے ہوتے ہیں مگر ایسے کام کرنا ہماری عادت میں شامل ہے انسان کی تخلیق کے وقت سے اگرچہ بعد میں ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس سوچ اور زد نے بھی مجھ سے وہ کام کروایا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ایک رسی بلی کی گردن میں فٹ کی اور اسے درخت کے ساتھ پھانسی دے دی یہ کام تو کر دیا مگر پھر دیر تک روتا رہا بلی نے نہ تو مجھے کبھی تکلیف پہنچائی تھی اور پھر مجھ سے وہ پیار بھی تو کر دی تھی اور اس چیز کا کس قدر سخت گناہ تھا پھر اس راہ دیے ہوا کہ تمام گھر میں اس قدر شدید آگ لگی کہ سب کچھ تباہ ہو گیا مگر میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ صرف ایک دیوار جس پر نیا نیا سمنٹ کیا گیا تھا جو مکان کے تقریبا درمیان میں واقع تھی محفوظ رہی اس پر لوگوں کی اس لیے توجہ تھی کہ ایک ابری ہوئی تصویر جو صاف بلی کی نظر آتی تھی بنی ہوئی تھی اور گلے میں رسی بھی صاف نظر آ رہی تھی میں اگرچہ بلی کی موت آگ اور اس تصویر میں کوئی ناتا قائم نہیں کرنا چاہتا تھا اور مضبوط احساب کی وجہ سے ذہن بھی ایسا کچھ سوچنے کے لیے تیار نہ تھا لہذا سوچا کہ آگ لگنے پر شاید کسی نے بلی کو فانسی کے درخ سے اتار کر اندر پھیکا ہوگا تاکہ میری آنکھ کھل جائے سمنٹ نیا نیا تھا بلی اس میں پھنس گئی ہوگی اور آگ نے وہ نقش وہ تصویر وہ نشان وہاں مستقل کر دیا ہوگا ان باتوں سے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا مگر اندر کا انسان بجھے کہتا رہا کہ میں نے کس قدر غلط حرکت کی ہے چنانچہ اپنے گناہ کے ازالے یہ شراب خانے میں جب اپنی بلی جیسی ایک بلی نظر آئی تو اسے پیار کیا اور وہ بھی میرے پیچھے چلتے چلتے گھر تک آگئی یہ بھی میری پچھلی بلی کی طرح اور بیوی اس سے پیار کرنے لگے مگر پھر محبت کی جگہ نفرت نے لینا شروع کی میں اپنے پچھلے گناہ کو یاد کر کے اس بلی پر ہاتھ اٹھانے سے رک جاتا ہاں غصے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اس بلی کی آنکھ میں بھی ایک ایسا گڑھا نظر آتا تھا جو پچھلی بلی کی آنکھ نکالنے کی وجہ سے بن گیا تھا میرے غصے میں اس وقت شدید اضافہ ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ میری بیوی بلی پر ضرورت سے زیادہ ہمدردیاں اور پیار نچھاور کر رہی ہے آنکھ کا گڑھا اس کے لیے مزید ہمدردی کا باعث بن جاتا دیکھیں کیسی عجیب بات ہے میں جس قدر اس بلی سے نفرت اور غصہ کرتا وہ اسی قدر مجھ سے محبت ہر جگہ ہر وقت مجھ سے چمرنے کی کوشش کرتی جس پر اگرچہ میں اسے مارنا چاہتا تھا مگر پچھلا گناہ مجھے اس حرکت سے باز رکھتا اب غصہ سے زیادہ ڈر میرے اوپر مسلط تھا اس ڈر کی وجہ سے ابتدا میں تو میں نہیں جان سکا مگر پھر میری بیوی نے اس بات کا احساس دلا ہی دیا کہ ایک تو یہ بلی بلکل پچھلی بلی کی طرح کی ہے اور دوسرے اس کا سفید نشان آہستہ آہستہ ایسے نظر آنے لگا ہے جیسے پھانسی کا پھندہ ہو اس پھندے کا احساس میرے لیے ناقابل بیان تکلیف اور دہشت کا باعث تھا جسے دیکھ کر اپنے کیے ہوئے گناہ تکلیف اور مرنے کا احساس جنم لیتا میری پریشانی اپنی آخری حدوں کو چھو رہی تھی اور شدت اس قدر زیادہ تھی کہ کبھی کوئی انسان اس درجے پر نہ پہنچا ہوگا یہ پریشانی پورے دن میرے اوپر مسلط رہتی کیونکہ بلی میرا پیشہ نہ چھوڑتی اور رات کو کئی مرتبہ خوف سے میری آنکھ کھلتی اور جاگنے پر محسوس ہوتا کہ بلدی میرے مو کے قریب سانس لے رہی ہے اس کے خوف کا بھیانت سایا میرے دل میں چوب رہا ہوتا دن رات میری یہی حالت رہتی اس حالت کی وجہ سے میں نے نیکی بالکل ختم کر دی اور شدید غصے اور نفرت کی آگ میں دن رات جلے لگا چچڑے پان میں رہی سہی قصر غربت نے نکال دی اور ایک خراب حال گھرم کو قرائے پر لینا پڑا بیوی کو بات بات پر مارتا مگر وہ برداشت کر دی نئے مکان میں ایک تیہ خانہ بھی تھا جہاں بیوی کے ساتھ جانا پڑا اندھیری پتلی سیڑیاں گہرائی میں جا رہی تھی اور میں چڑ چڑا پان محسوس کر رہا تھا کہ اترتے ہوئے بلی ٹانگوں میں علشتی محسوس ہوئی اور میں سیڑیوں سے نیچے گرا کلہاری ہاتھ میں آئی غصے میں پاگل ہونے کی وجہ سے بلی پر حملہ کیا مگر بیوی نے درمیان میں آ کر اسے بچانے کی کوشش کی دماغ شاید پاگل ہو چکا تھا اس لئے کلہاری بیوی کے سر پر دیماری جو اسی وقت مر گئی ایک تو بیوی کے مرنے کا دکھ اور دوسرے اس کی لاش کو چھپانے کی فکر کہ بجے بھی پھانسی نہ لگ جائے مختلف ترقیبیں سوچنے لگا لاش آنگ میں جلائی جا سکتی ہے یہاں ہی اسے نہ دفنا دوں تیہ خانے میں کون آئے گا ڈبے میں بند کر کے باہر پھینکا ہوں مگر پھر خیال آیا کہ ماضی میں لوگ دیواروں میں مردوں کی لاشوں کو چنواہ دیا کرتے تھے میرے لیے یہ آسان کام تھا کیونکہ سمنٹ تادہ تھا میں نے دیوار ایک جگہ سے باہر نکلی ہوئی دیکھی اور اس دیوار میں سے ایٹھے نکال کر جگہ بنائی لاش وہاں کھڑی کی اور پھر دوبارہ ویسی ہی دیوار بنا دی جیسے پہلے تھی اور سوچا کہ کسی کو اب اس بات کا پتہ نہیں چلے گا پھر بلی کے بارے میں سچا جس کی وجہ سے میری بیوی میرے ہی ہاتھوں قتل ہوئی تھی مگر ہر جگہ تلاش کرنے کے باوجود وہ بجھے کہیں نہ ملی اکل مند کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کا بھی وہی حشر ہوگا اگرچہ بیوی کو قتل کر دیا تھا مگر اب نیند اچھی اور گہری آئی تین دن گزر گئے حیران کن بات تھی کہ میں اپنے آپ کو مطمئن سمجھ رہا تھا لوگ بیوی کے بارے میں پوچھتے تو کوئی نہ کوئی بات بنا ڈالتا تین دن گزر گئے مگر یہ چوتھے دن کی بات ہے کہ پولیس گھر میں موجود تھی اور ہر جگہ کی تلاشی لے رہی تھی بار بار تیخانے میں بھی جاتی اور کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرتی مگر میں نے جو کام کیا تھا وہ پکا تھا لہٰذا میں بھی ان کے ساتھ بغیر فکر کے تیخانے میں جاتا پولیس والوں کو کچھ نہ ملا اور میں اپنی فتح کے جشن منا رہا تھا جب وہ تیخانے سے اوپر جانے والے تھے تو میں نے انہیں مکمل یقین دلانے کے لیے جس دیوار میں بیوی دفن کی تھی وہاں ڈنڈے کو مار کر کہا کہ دیکھ لیں کہیں کچھ نہیں ہے مگر دیوار پر میرا مارنا تھا کہ اندر سے کسی نے زور سے چیخ ماری پھر رونے کی آوازیں آنے لگیں عجیب و غریب آواز خوفناک درانے والی موت پر رونے والی اور اپنی چیت پر خوشی منانے والی جیسے جہنم میں کوئی سخت تکلیف میں بھی ہو اور تکلیف دینے والوں کا مزاگ بھی اڑانے کی کوشش کر رہا ہو میں خوف سے لڑکڑا گیا پہلے تو پولیس والے وہاں سے بھاگنے کا سوچ رہے تھے مگر پھر پھر تیزی سے آگے بڑھے اور دیوار توڑنے لگے دیوار ٹوٹی سامنے میری بیوی کی خون میں لطپت گلی سڑی حیبتناک لاش کھڑی تھی اور اس کے اوپر وہ منحوس بلی بیٹھی ہوئی تھی جس کا موت سرخ ہو رہا تھا اور اپنی اکلوتی دہشتناک آنکھ سے وہ بجھے دیکھ رہی تھی میں نے غلطی سے بیوی کے ساتھ اس بلی کو بھی دیوار میں دفن کر دیا تھا جس نے بلاخر بجھے اپنے انجام تک پہنچایا موسیقی